اسلام علیکم ویلکم ڈو آرلہ ڈیفنس ویرز آج ہم بات کریں گے پاکستان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے بیلاروس سے وی ایک ایس ہنڈریڈ اسولٹ رائفلز کی انڈیکشن کی خبر کے بارے میں ریسنٹلی بلوچستان ایف سی کے ایک سولجر کی پکچر سامنے آئی ہے جس میں کلیل ہی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بلوچستان ایف سی نے بیلاروس سے وی ایس ہنڈریڈ اسولٹ رائفلز کو اپنی آرمری میں شامل کر لیا ہے منسٹری آف انٹیریر نے دو ہزار اکیس میں ایف سی بلوچستان کے لیے بیلاروس سے دس ہزار کے قریب ان اسولٹ رائفلز کا معاہدہ تے کیا تھا اس سے پہلے ایف سی بلوچستان اپنی ویپنری میں جی تھری اسولٹ رائفل ریشیا سے حاصل کردہ ایکے فورٹی سیون رائفلز اور چینیز ٹائپ ایٹی فائف اسولٹ رائفلز کو یوز کرتی آ رہی تھی اگر ان بیلاروسین وی کے ایس ہنڈریڈ اسولٹ رائفلز کا مقابلہ ایکے فورٹی سیون چینیز ٹائپ ایٹی فائف اور جی تھری سے کیا جائے تو پرفومنس کے لحاظ سے وی کے ایس ہنڈریڈ اسولٹ رائفل ان سے کافی بہتر ثابت ہوگی دکھنے میں تو یہ بیلاروسین وی کے ایس ہنڈریڈ اسولٹ رائفل ریشیا کی نئی ایکے ونزیرو تری اسولٹ رائفل کا ایک ویرینٹ ہی لگتا ہے جبکہ یہ وی کے ایس ہنڈریڈ اسولٹ رائفل ریشیا کے ایکے ونزیرو تری اسولٹ رائفل کا ایک کلون ہی ہے اگر ان دونوں گنز کی پرفومنس کے لحاظ سے بات کی جائے تو کافی ڈیفنس ایکزیبیشنز اور ان گنز کے ایک دوسرے کے خلاف ٹیسٹنگ میں وی کے ایس ہنڈریڈ اسولٹ رائفل نے ایکے ونزیرو تری اسولٹ رائفل کے مقابلے میں ٹیسٹنگ ریزلٹ میں انڈر پاور ہی ریزلٹ شو کیے ہیں اب بات کرتے ہیں ان بیلاروسین وی کے ایس ہنڈریڈ اسولٹ رائفل کی اسپیسیفیکیشنز کے بارے میں ان گنز کی لیندھ تقریبا نائن ٹوئنٹی میلی میٹر جبکہ ان گنز کی ہائٹ تقریبا ٹو سکسٹی فائف میلی میٹر کی ہے ان گنز کی ورث تقریبا سکسٹی فائف میلی میٹر جبکہ ان گنز کے بیرل کی لیندھ تقریبا ٹوئنٹی میلی میٹر کی ہے ان گنز کے فائرنگ موڈ میں صرف دو فائرنگ موڈ دیے گئے ہیں جس میں سنگل فائرنگ شورٹ اور فولی آٹومیٹک فائر موڈ دیے گئے ہیں یہ گنز گیس اوپریٹڈ روٹیٹنگ بولٹ کے مکنیزم پر بنائی گئی ہیں یہ وہی گیس اوپریٹڈ روٹیٹنگ بولٹ ہے جو کہ ایک اے فورٹی سیون ایسولٹ ریفلز میں یوز کیا جاتا رہا ہے اور یہ بیلروسین وی کے سنڈرڈ ایسولٹ ریفل سیون پائنٹ سکس ٹو بائی تھرٹی نائن میلی میٹر کی بولٹس کو بھی فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور ان گنز کی میکزین میکسیمم تھرٹی بولٹس پر مشتمل رکھی گئی ہیں ان گنز کا سب سے بڑا ڈاؤن سائز یہ ہے کہ ان گنز میں زیادہ بڑی میگزین اور ڈرم میگزین بھی نہیں لگائی جا سکتی اور ان گنز کا ایک ایشو ٹیسٹنگ کے دوران سامنے یہ بھی آیا ہے کہ بیک وقت تین سو اسی بولٹس فائر کرنے کے بعد اس گن میں ہیٹنگ کے ایشو بھی سامنے آئے ہیں جبکہ ان وی کے سنڈرڈ ایسولٹ ریفلز کا میکسیمم ریٹ او فائر فور ہنڈرڈ تھری راؤنڈز پر منٹ بتایا جاتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ایک اے ونزیرو تھری آسولٹ ریفل کا میکسیمم ریٹ او فائر سکس ہنڈرڈ راؤنڈز بتایا جاتا ہے جبکہ ان گنز کا ایک اور سب سے بڑا ڈاؤن سائز یہ ہے کہ ان گنز کے سائٹس میں کافی لیمیٹڈ سائٹس کو انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے جبکہ ان گنز کے مقابلے میں ایک اے ونزیرو تھری آسولٹ ریفل میں دوو ٹیل سائٹ ریل دیے گئے ہیں جس میں ریشین، امریکن، چائنیز ہر طرح کے سائٹس کو انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے منسٹری آف انٹیگریٹ کی طرف سے ان گنز کی انڈیکشن کافی خوشائن بھی ہے کیونکہ کافی عرصے سے ایف سی بلوچستان کافی پرانی آسولٹ ریفلز یوز کرتی آ رہی ہی تھی ہمارے خیال سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ضروریت کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ وی کے ایس ہنڈریڈ آسولٹ ریفلز کافی پرفیکٹ آسولٹ ریفلز نکل کے سامنے آئیں گی کیونکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو آرمی کی طرح انٹینسیو اور ہیوی فائٹس نہیں کرنی پڑتی جبکہ ان کی تمام فائٹس کچھ دنوں اور کچھ گھنٹوں تک محدود ہوتی ہیں امید کرتے ہیں پاکستان کی منسٹری آف انٹیریئر فیوچر میں دیگر صوبوں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے بھی بہتر گنز کی انٹیگریشن کو یقینی بنائیں گی آج ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کریں گے امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی فرینڈز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ